سالہ سردھام دیش میں سب کچھ کھل چکا ہے جناہ ہو رہے ہیں نیتاؤں کی لاکھوں کی ریلیاں ہو رہی ہے لیکن راجستان کے دیوستان ابھی بیبند ہے اس کو لے کر لوگوں میں تھوڑا روز بھی ہیں اور آج لوگوں کو امید ہے کہ جیلا کلیکٹر یہاں پر ابلکن کرنے کے بعد پجاریوں کے ساتھ تو میٹنگ کریں گے اس میں نشیط روپ سے نینے لیا جائے گا کہ مندر کا جو پٹ ہے وہ کپ کھولیا جائے گا کچھ دیر میں جیلا کلیکٹر یہاں پر پہنچتے والے ہیں اور پورے کرکرم کام ابلکن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کیا ڈسٹی جن ہوتا ہے یعنی سالہ سر دام کے مندر کے پٹ کپ کھلتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیلا کلیکٹر مہدے پہنچ چکے ہیں سالہ سر دام سالہ سر دام پہنچے ہیں جیلا کلیکٹر سالہ سر دام پہنچے ہیں جیلا کلیکٹر سالہ سر دی ایم ایس پی سا بھی ساتھ میں ہیں جیلا کلیکٹر جیلا کلیکٹر کا سالہ سر دور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میلا گرون پہنچ رہے ہیں جیلا کلیکٹر مہدے انمان سیو اسمیتی کے دیکس جیسو دان نظر بجاری ارتمام بجاری پریوار ایس پی اور جیلا کلیکٹر دونوں ہیں تیاری ہم بتائی جا رہی ہے کوویٹ نائنٹین کی کائیڈ لائن کا پالن کرتے ہو کس طرح سے درستان کروا جائیں گے بتائے جا رہا ہے بچوں دین کی کائیڈا ایس الماندون میں کھڑے ہوں کچھے کھڑے ہوں کوویٹ نوڑک آدھا گھنٹا تو لگے گئے لگے آدھا گھنٹا تو لگے گئے آدھا گھنٹا تو لگے گئے تو دوسرہ اسٹیپ ترے گا تو دوسرہ اسٹیپ تڑھی گا اچھے وہاں انڈر سے جیسے آپ نے اس سیسٹم بلاؤں گے تو اس حساب سے ہوگا جو جو رائیڈ لائن پولو کرتے تو سمائے کم ہی لگے ایک تو یہ ہے اگر آپ کو جنہیں اور ہم گتھا ہے بہنے دیکھ کر کے پھر اپنے گھنٹی اس میں اینٹری کی در سے یہ دیکھیں پوری بیوستہوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ابھی پجھر جی نے بتایا تھا کہ چھ سو لوگ ایک ساتھ سلنگ میں کھڑے رہیں گے سمپورن بیوستہ کا جائزہ ایس پی اور جلک لکٹ لے رہے ہیں بہنے دیکھ رہے ہیں اس میں کتھاریں لگوائی جائے گی پوری جانکری دی جارہا ہے کہ اگر مندر کھولا جائے گا تو مندر پروش شاہشن کی بیوستہ کیا رہے گی جلہ کلکٹل اور ایس پی کا سالہ سر دورہ مندر کے کھولنے کے نینے کو لے کر ہمارن سیوہ سمیتے اور پوجاری پریبار پوری جانکاری دے رہا ہے سیدھ پیڑ سالہ سردھام کا درشاہ آپ دکھ رہے ہیں ایک نومبر کے بعد نے آج کلیکٹر اور ایس پی کا دورہ ہے مندر کی کھولنے کے لنے کو لے کر آپ دیکھنا ہے بابا وقتوں کو درشاہ کب دیتے ہیں یہ بھی نرنے ہونے والا آس راجستان کے مکھے منطری نے ستمبر میں بھی گھوسنا کر دی تھی کہ راجستان میں دیوستان کھول دیے جائیں گے لیکن پرتے ایک بار دیکھنے میں آتا ہے کہ کندر سرکار کا نینے راجی سرکار پہ چلا جاتا ہے راجی سرکار کا فیصلہ ایس ڈی ایم پہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں سمیتیوں تک فیصلہ چلا جاتا ہے وہی دیوستانوں کو لے کر ہوا چورو میں جو سب سے بڑا دھام دنیا کے بھالا جیو سرکار پہ چلا جاتا ہے جاتا ہے سالہ سردھام جہاں پر آدھے اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ مندر کھول دی جائیں گے تیاریں شروع چکی تھی لیکن اس کے بعد میں ایک لیکٹر آدھے نے یہاں پر دورہ کیا پجاریوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی یہاں پر ایسی استید نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ بھیڑ آئے گی جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے میں مندر نہیں کھولا گیا اس کے بعد میں اگلی جب میٹنگ ہوئی اس میں آگے جو یہ سرت پڑنی وہاں میلا تھا اس میں امیت تھی کہ لاکھ کو بکت آ سکتے ہیں ایسے میں مندر پٹ کھولنے کے آدھے کو پھر روک دیا گیا لیکن اب کوئی میلا نہیں ہے ایک نومبر کی تھی نکل چکی ہے اور آج پوزاری پریوار کلیکٹر ایس پی کو پورے چھتر کا اولوکن کروا رہے ہیں کی مندر کے جو ریلنگز ہیں اس میں چھت سو بکتوں کو ایک ایک ڈیڈیڈ میٹر کی دوری پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں مندر میں ایک ایک کر کے بھیج کر اور ایک منٹ میں مندر میں درستان کرانے کے بعد واپس بولا کر اس طرح سے درستان کروایا جا سکتے ہیں اب کلیکٹر ایس پی مندر کے اندر گئے ہیں اندر کی ویوستہ ہی جو ہے کیسے کیمرے لگے ہیں کیسے ٹیمپریچر کی مشینے لگے ہیں وہ سب اس دکھانے کے بعد میں کلیکٹر ایس پی آج نیڈے لیں گے کی سالہ سردھام کے مندر کے پٹ کپ کھلیں گے ویسے پچھلے ساڑھے چھے مینوں سے یہاں پر اچھی ویوستہ ہے سینٹائزر لگے ہیں پجاری بھی اندر جاتے ہیں تو سینٹائز ہو کر جاتے ہیں کوئی بھی وستو لے کر جاتے اندر وہ بھی سینٹائز کر کے جید آتی ہے اس طرح کے کرمچاری جو ہیں وہ ہر سمیں مندر کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور کسی بھی بھکت کو مندر میں پرویش کی اجازت آج تک نہیں دی گئی ہے اب بھکتوں کی امید ہیں کہ اب ہمیں درستان کرنے کا اوثر ملے گا اور یہ ابھی کچھ ہی منٹ کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کوویٹ نائنٹین کے چلتے دیس میں تمام گتیب جنیاں بند تھی لیکن دھیرے دھیرے جندگی ٹریک پر آ رہی ہے اور سب کچھ کھل چکا ہے اگر کچھ نہیں کھلا تھا تو راجستان کے پرمک دیوستن تھے جس میں ہم بات کریں چورو جلے میں سالہ سردھام کی تو سیکر جلے میں کھاٹو شام جی کی ایک نومبر تک مندر کو بند کرنے کا عادیس دیا گیا تھا اس کے پیچھے کھان تھا کہ سالہ سرکہ سب سے بڑا ملہ ہونے والا تھا جو کی سرط پرنیمہ کا ملہ ہوتا ہے وہ چلا گیا ایک تاریخ کے بعد میں آجیلہ کلیکٹر اور ایس پی ساپ کا یہاں پر مندر کا دور ہوا انہوں نے تمام پرستیدیوں کا اولوکن کیا اور مندر پریسر میں جا کر پجاریوں کے ساتھ بات چیت کی اور اب وہ بہر آئے ہیں ان سے بات چیت کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورطمان میں راجستان سرکار نے جیلہ پرست کے پنچائتوں کی چناؤں بھی گھوشنا کر دی ہیں نگر پرست کے چناؤں ہو رہے ہیں پالیکاؤں کی چناؤں ہو رہے ہیں تو اپکیوال یہ دیوستالی بند تھے اور اب امید جگہ بھکتوں کی میں بات چیت کروں گا سب سے پہلے جیلہ کلیکٹر مہدیس صاحب ان سے بات چیت کریں گے سر بہت دو سواگت آپ کا ماندیر پربند کمیٹری نے کس طرح سے پہلے جو بھی ساماجک دوری بنائے رکھنے کے لیے بیوستہ کی گئی ہے تھرمل سکیننگ کی بھی بیوستہ کی گئی ہے اس کے بعد ان سے چرچہ کی گئی اور آپسی سہمتی سے انہوں نے یہ نیرنے لیے آئے کہ پانچ نومبر سے جو ہے آن لائن ریجسٹیشن کرنے کے اوپراند شرد دالو یہاں درشن کرنے کے لیے آپ آئیں گے ماندیر پربند کمیٹری نے کس طرح سے آسوست کیا ہے پرشاشن کو ماندیر پربند کمیٹری نے ایک اس کے لیے ایپ بھی لانچ کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ میں تھرمل سکیننگ کی بیوستہ کی ہے سینٹائزیشن کی بھی اپیوکت بیوستہ کی گئی ہے اور انہوں نے جو بھی بیوستہ کی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی سورکشا کے لیے بھی سہیوک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بھی یہاں پہ لگائی جائے گی سرجو درستوں کی لیے جو یہ ریلنگ بیوستہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے جو ڈسٹینس بکتوں کا رہے گا اس سے آپ سنتوشت ہے پوری طرح سے ریلنگ کی بیوستہ کی گئی ہے اچھی دوری کی لیے انہوں نے سٹیکرز بھی لگائے ہیں باقی لائنز کے اندر پارٹیشن بھی لگائے ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریلنگز کا بار بار نیمیت سمجھ پر سینٹائزیشن کرائے جائے اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی سہمت ہی دیا ہے یہ بیوستہ کی بات ہے بیوستہ پرشاہشن ندیش دے سکتے ہیں لیکن اس کی انوپال نہ ہو اس کے لیے مکھے کاریا پولیس کا ہوتا ہے اس دورے میں ایس پی ساتھ میں ہیں ان سے بارچی تکنے کے سر بہت دوست خواہدہ آپ کیا ہے جیس سری بالا جی کی کیا لگا آپ کو جس طرح سے آپ نے ابھی تمام پرستیدر کاولوکن کیا ہے دیکھیں انوان سیوہ سمیتھی کے ساتھ مل کر آج جو چرچہ ہوئی ہے اس کے انترگت سالہ سر بالا جی کے درشن بھکتوں کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کے بعد کھولنے کے نردین دیئے گئے ہیں اور اس پوری ویوستہ میں آگامی جب شردہ لو آئیں گے یہاں پر تو نہ کیول فیزیکل سرکشہ بلکہ کوویڈ سنکرمن سے بچاؤں کے لیے بھی پوری سرکشہ ویوستہ کے لیے ہنمان سیوہ سمیتھی کے سبھی کارے کرتاؤں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر پولیس اور پرشاہ سن کوویڈ اور سرکشہ کے نیاموں کی پالنا کرے گا اس کے لیے اترک سے پولیس بل اور ٹرافک پولیس بل تینات کیا جائے جو آسفہ سن ملا کتنے بھکت ایک ساتھ مندر میں رہ سکیں گے کچھ بتایا پجاری پریواہ نے دیکھیں انیشلی اس کا پہلے اسیسمنٹ کیا جائے گا پہلے دس بارہ دن اور اس کے بعد پھر یہ نرنے لیا جائے گا کہ جو بھیوستہ انہوں نے ابھی کی ہے الگ الگ سٹیجز کی بھیوستہ ہے کتنے بھکت آتا ہے کیسا رسپونس ریت ہے اس کے آدھار پر یہ آگامی نرنے لیا جائے گا جلا کلیکٹر موڈا یہاں سے پرستان کر رہے ہیں ابھی آپ نے سنا بہت بڑی خوش خبری ہے یہ سالہ سر بالا جی محراج کے بھکتوں کے لیے پانچ نومبر کو سیدھ پیٹ سالہ سر دھام مندر کے پٹ کھل رہے ہیں ساڑھے چھے مینے کے بعد بیس مارچ کو پٹ بند ہوئے تھے کوویڈ نائنٹین کے چلتے جب لوگ دن ہوا تھا اور آج جلا کلیکٹر ایس پی نے پوری پرستیتیوں کا جائے جائے لیا اور پجاریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے پانچ نومبر کو پٹ کھولنے کے عدیس دیے اور جس میں کہا گیا کہ اون لائن بکنگ ہوگی اون لائن بکنگ کے عدار پر دستن ہوگی اب میرے ساتھ ہنوان سیوا سمیتی کے دیکس یہ سودہ ننجنجی پوزاریوں سے بات چیت کریں گے پوزاری جی کیا کیا آپ نے کلیکٹر صاحب کے سامنے باتیں رکھی اور لوگان کیا انہوں نے سب پرستیتیں آدھے کی مندر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا کیا سودانی برتنے کا کھا گیا کلیکٹر پرساسن کی دوارہ جلا پرساسن اور مندر پربند کمیٹی دوارہ جوائنٹ میٹنگ آئیوزن کیا گیا اس سے پہلے ہم نے جو پویٹ کی گائیڈ لائن جو ہم نے تیاریہ کی تھی پسلے دو مہنے سے ان تیاریوں کو ہم نے اولاکن کر آیا تیاریوں کا اولاکن کرانے کے بعد کلیکٹر صاحب اور جلا پرساسن ہماری ویوستانوں سے پونے سنتوشت ہوا دونوں مینیجمنٹ ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے یہ نرنے لیا کہ آگامی پانچ نومبر سے بھالا جی کے مندر جو سچھاڈ اچھا میں نے چھو جو بند ہے وہ شروع ہونی چاہیے اور اون لائن شروع ہو رہے ہیں وہ اون لائن میں ہم لوگ مندر کے دوارہ ایک دو دن میں ہی ہم لوگ ایپ کا لونج کر دیں گے جسے سبھی سردالوں کو وہ لنک سینڈ کر دیا جائے گا جس سے اون لائن بکنگ کرا کے وہ درسن کر پائیں گے کوویڈ کی جو بھی گائیڈ لائن ہے وہ گائیڈ لائن کو پونتے فولو کیا جائے گا جو بھی سرکار کے دوارہ گائیڈ لائن دیسان دے جاری گیاں گے ہیں اس کے حساب سے ہی مندر کے سارے درسن آم سردالوں درسن کر پائیں گے جو لوگ اون لائن بکنگ نہیں کروائیں گے وہ مندر پہنچ جائیں گے تو ان کے لئے کیا ویوستہ رہے گی پیر ان کے لئے الگ سے ہی ہمارے وولینٹیرز وہاں بیٹھے رہے گے وہ ایک سمسن کیا لیمیٹ ہوگی جیسے آپ سمجھتے ہو کہ اون لائن درسن کی ویوستہ سارے بھارتورس کے جو بڑے مندر ہیں سب اون لائن کے مادیم سے درسن ہو رہے ہیں ابھی کوئیڈ کی ستتی ہے یوروپ کے اندر اس میں کوئیڈ کی تیسری لہر بھی آ چکی ہے تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ سبھی کا سواستے کو دیان مرکتے ہوئے سبھی کو اون لائن ہی رجیسٹرشن کرا کے کوئی بھکت آ جاتا ہے جس کو اون لائن جس کے پاس موبائل اپلپ نہیں ہے یا جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو وہاں ہمارے بیٹھے رہیں گے وہ ان کا آن لائن وہاں رجیسٹرشن کریں گے اور آن لائن رجیسٹرشن کے بعد جب بھی ان کا نمبر آئے گا اس دن آئے گا تو نیکس دن آئے گا تو اس کے آئے گا یہ ویوستہ ہیں مندر کے دوارہ ابھی جیلا پرساسن اور انمان شیعہ سمیتری اور بالا جی مندر پربند کمیٹی کے دوارہ تیہ کیا گیا ہے کہ ابھی جو درسن ہے وہ آن لائن کے مادیم سے ہی ہوں گے مندر میں ایک ساتھ کتنے یاتری دھہر پائیں گے کچھ دیر کے لیے وہ ہم لوگ ابھی کیا ہے کہ دو دن ہم نے ہم ریہ سل کریں گے پہلے ایک ایک چیز کا ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے گاؤں کے پہلے پوزاری پریبار کے لوگ اس میں ریہ سل کا حصہ بنے اور بنے کے ہم لوگ اتہ کریں گے کہ ایک یاتری کو ایک سردہ لوگ کو مینیموم پندرہ سیکنڈ بادہ جی مہاراج کے جلک کے روپ میں درسن پرابت ہوں گے جس سے ہمارے پاس ایٹے ٹائم ابھی چھت سو آدمی چھت سو فٹ کی دوری پہ کھڑے کرنے کی ہماری ویبستہ ہیں اس کے علاوہ دو الٹرنیٹ ویبستہ ہم نے کر رکھیے دو جگہ بھومی کو ہم نے کرائے رینٹ پہ لیا ہے اگر بھیڑ بڑے گی تو ہم وہاں ٹینٹ وینٹ لگا کے اور قریباً ایٹے ٹائم پندرہ سو آدمی ہمارے پاس لائن میں کھڑے رہے ایسی ویبستہ ہم لوگ کرنے کا پریہاس کر رہے ہیں بہت بہت نیرد بادشت کے لئے آپ نے سنا پندرہ سو لوگوں کو ایک جگہ کھڑے کرنے کی ویبستہ ہے ریلنگ اور دو نورے کی رائے پہ لے گئے وہاں پر بیٹنے کی ویبستہ ہے تاکہ لوگ ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سوشل ڈسٹینس کا پھالن کرتے ہوئے پندرہ سو لوگ اس پریشتر میں رکھ جائے ایسی ویستہ کی گئی ہے کلیکٹر ایس پی نے باتشت کی پانچ اکٹوبر پانچ نومبر کو پانچ نومبر کو سیدھ پیٹ سالہ سردھام کے مندر کھول دی جائیں گے لیکن اون لائن بکنگ کے آدار پر اب درسن کر پائیں گے یہ دھیان رکھنا ہے ایسے انسو لگلے مسیح کمار تیواری اپنے سوگی بیویک تیواری کے ساتھ آپ سب کا دینے بات نمسکار سبی کو بہت بہت بدائیاں پانچ نومبر کو سیدھ پیٹ سالہ سردھام میں ہم ہم امارے اردیہ ہنمانجی مہارات کے درسن کر پائیں گے